مریا مورنگ سے مریا مورنگ سے مولانا فضل الرحمن پر ویسے ہی اس کو دھر لینا چاہیے نقص امن اعما کے تیاد وہی کافی ہے اگر وہ دھرنے کی سوچ لے کر اسلام آباد آئے تو اس لفعہ وہ دھر لیے جائیں گے سرکاری مہمان ہوں گے فضل الرحمن پر غداری کا مقدمہ بنانے کی مقالفت مولانا اب دھرنے کے لیے آئے تو دھر لیے جائیں گے نواز شریف آ نہیں رہے مریم جا نہیں رہی بلاول سے دل لگی ہے نہیں چاہتا وہ جیل دائیں شیخ رشید آصفہ بہتر چوائس پر آ نہیں میرا نہیں خیال ابھی وہ اس کے کھیلنے کے دن ہے اٹکیلیوں کے دن ہے اور پھرنے پھرانے کے دن ہے پھرے پھرائے دو دفعہ میں زندگی میں آصف زرداری کو ملا ان کے بعد میں نے ان کو کہا تھا کہ آصفہ بھٹو صحیح لیڈر ہے وہ بہتر چائس ہے بلاول سے لیکن اب بلاول سے میری دل لگی ہے میں یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ جیل جائے نواز شریف کو دل کی تکلیف والدہ شمیم بیگم بیمار بیٹے سے ملنے لندن چلی گئیں آپی جی سے عرض کی تھی وہ اپنی صحت اور عمر کی بنا پر سفر نہ کریں بیمار ماں دل کے ہاتھوں مجبور ہے مریم آرنگزیب بومی احتساب بھیوروں نے رانہ سناؤنلا کو ایک اور بلاوا بھیجوا دیا انیس فروری کو نیاب لاہور آفیس میں پیش ہونے کا حکم فیملی کے احساسوں کی تفصیلات تھی ساتھ لانے کی ہدایت حکومت کی کامیابیوں پر اپوزشن کو تکلیف ہو رہی ہے کسوروار آپ اور انگلیاں ہم پر اٹھاتے ہیں سندھ میں جس کی حکومت ہے وہی کرپشن کا جواب دے ہے وفاقی وزیر عمر ایوب کا خانپور میں جلسے سے خطاب گریل لسٹ سے چھٹکارا یا نہیں فیصلے کی گھڑی آ گئی فینینچل ایکشن ٹاسک فورس کے پانچ روزہ اجلاس کا کل سے آقاس پاکستان کو درکار بارہ ممالک کی حمایت ملنے کی قوی امیر چین، ترکی اور ملیشیا کی بھرپور سپورٹ حاصل اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل چار روزہ دورے پر کل اسلام بات پہنچیں گے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، آرمی چیف سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں شہدیول انٹونیو گوتریس کا بادشاہی مسجد کی سیر کا بھی پلان سی ای او پی آئیے کے خلاف سندھائی کوٹ میں درخواست بطنیتی پر قرار ارشد محمود کی تائناتی کے بعد ادارے کی ریونیو میں چوالیس فیصد اضافہ ہوا غیر قانونی تقرریوں پر ایکشن لیا گیا ففاق نے سپریم کوٹ میں جواب جمع کرا دیا میر اسلامباد کی نوکری خطرے میں اختیارات سے تجاوز سمیت بارہ الزامات آئید لوکل گرمنٹ کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا انکواری مکمل ہونے تک معاکتل کرنے کی سفارش انصر عزیز نے اقدام اسلامباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا مہنگائی اروج پر چلی گئی گرانٹس بند کر دی گئی حکومتی پولیسیوں کے باعث میجی یونیوارسٹیز کو تالے لگ گئے مسائل کے حل کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر یونیوارسٹی ایسوسییشن کا مطالبہ ایس ایس پی کی پوریسرار گمشد کی مفخر ادیل کا نام بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ لاہور پولیس نے میک میں داخلہ اور ایف آئی اے سے رابطہ کر لیا مفخر ادیل اب بیرون ملک نہیں جا سکیں گے اٹھک کے قریب پنڈی فتح جنگ روٹ پر علمناک ٹریفک حادثہ غلط سم سے آنے والے ڈمپر کی وین کو ٹک کر سات افراد زندگی ہار گئے نوزخمی اسپتال داخل لاہور میں قاتل دور نے ایک اور جان لے لی نشتر کالونی کے قریب گلے پر دور پھرنے سے ڈالفن پولیس تہلکار جانبہک وزیر علیہ عثمان بزدار کا نوٹیس ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کا روائی کا حکم مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار کنٹرول لائن پر گولہ باری تیرہ سالہ لڑکی زخمی سینر بھارتی سپارتکار کی دفتر خارجہ طلبی سیز فائر معاہدے کی خلاف پرزی پر پاکستان کا احتجاج شیخ رشید کے ریلوے آرازی واہ گزار کرانے کے دعوے دھرے گلچن اقبال کراچی میں اربوں روپے مالیت کی آرازی پر بااصل لینڈ مافیا قابر ٹریک پر ہی بنگلے تعمیر ایف آئی اے نے مصفن پٹری دریافت کر دی آبارہ کتوں کی بہتات کراچی والوں کی زندگی عذاب شہر قائد میں کتوں کے کارٹنے کے واقعات میں اضافہ ڈیڑھ ماہ کے دوران اسپتالوں میں چار ہزار سے زائد واقعات ریپورٹ سندھ حکومت سنجیدہ ادامات کرے شہریوں کا مطالبہ پہلے تو بکرے نظر آتے تھے اب تو وہ بھی نظر نہیں آرہے لیکن کتے ہی نظر آرہے اور اس سے یہ کہ لوگوں کو نقصان ہو رہے کسی کے کارٹنے تو جان کا نقصان ہے دیٹ تو لگتا ہے کہ کارٹنے لیں انجیکشن وغیرہ لگتا ہے اور بہت بیماری پھیلتی ہے دو تین دبا ہم کمپلین کر چکے ہیں وہ آئیتے کے ایم سی والے بھی انہوں نے دوائیے ڈالی دو چار کتے تو مرے باقی اور کوئی نہیں مرا باقی اور آزادہ آگا ہے بھی مزید امریکہ اور افغان تالبان تشدد میں کمی کے معاہدے پر متفق بائیس فربری سے سات روز تک پر تشدد کاروائیوں سے گریز کیا جائے گا فرقین کا باپ چیت جاری رکھنے پر اتفاق بولٹن کے آغاز میں نیب کی بڑی کاروائی سے مطالق آپ کو آگاہ کریں گے نیب لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں شریف فیملی کے دفاتر پر کامیاب چھاپے مارے یہ چھاپے میجسٹریٹ سے باقاعدہ اجازت کے بات مارے گئیں ہیں ذرا کے مطابق شریف فیملی کے دفاتر سے کمپیوٹرز لیپٹاپ سمیت اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا چیف فنانچل آفیسر کے دفتر سے اہم دستاویزات بھی قبضے میں لی گئیں اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندہ راہیل سید ہمارے ساتھ موجود ہیں راہیل اپڈیٹ کیجئے گا اس کاروائی پر نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں اہم کاروائی کی شریف برادران ان کے 55ک اور 91F مولٹون پر جو ان کے تفاتی نے وہاں پر چھاپے مارے جان گئے ہیں منی لانڈرنگ سے متعلق یہ کیس ہے جس میں جو ہے جو نیب زائے کا کہنا یہ تھا کہ اہم دستاویزات جو ہے وہ قبضے میں لی گئی ہیں کیونکہ 55ک سے جو ہے ان کے تمام فنانچل جو کمپنی ہیں شریف برادران کی وہ جو ہے اپریٹ ہوتی تھی اور اس سوالے سے انہوں نے کچھ کمپنیز بنائی ہوئی تھی جہاں پر جو ہے ان کے برنگ اکانس میں ٹی پی کے ذریعے جو ہے وہ پیتے ٹرانسفر کی جاتے تھے اس میں کمپنیوں میں یونٹ آس ہے وکار ٹریڈنگ کمپنی ایسے میں دیگر جو کمپنی ہیں وہ یہاں پر ان کے دفاتر کام پر رہے تھے ہیں کہہ رہے تھے جو اسمان شباز اور اسمان نامی شخص جو ہے وہ چلا رہے تھے نیب زائے کا کہنا یہ ہے کہ ان کمپنیوں کے ذریعے جو ہے منی لانڈرنگ کی جا رہی تھی اور پاکستان سے پیسے پہلے بیرونے مل بجھوائے جاتے تھے اور وہاں سے ٹی تی کے ذریعے ان کمپنیوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے تھے اور یہاں پر کی فننشل آفیسر کے دفاتے تھے جس پر نیب کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے جو ہے وہ چھاپا مارا چھاپا مارنے سے کبھا نیب نے جو ہے اتصاب عدالے سے بقیادہ تو اپنی جسٹریٹ سے جو ہے وہ اجازہ لیتی اور جو ان کے انویسٹی گیشن آفیسر ہیں حامد ان کے سربراہی میں ٹیم نے چھاپا مارا اور یہاں سے جو ہے لیپ کمپیوٹر اور دیگر بینک سے مطلقہ دیسر وزارت ہی وہ قفضے میں لے لی رہی ہیں درائقہ کہنا یہ کہ تقریباً تین عرب سے زائد کے جو ہے وہ ٹیٹی کے ذریعے ٹرانسفر یہ کہتے ہیں پیسے مکتی پکاؤنٹس اور اس کی حوالے سے نیب جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے پاکستان جو مکتی جو جو بینکس ہیں ان سے جو ہے ان کمپنیوں کے ڈیٹیل سے لی گئے تھی ان کے بینکسی جو ٹرانسکشن سے وہ لی گئے تھی سلمان شباز مریم حمدہ شہباز جو ٹرانسکشن سے ان کے جو ٹرانسکشن سے وہ بھی مگوائے گئے تھی اس کے لئے سٹیٹمنٹ سے جو تھے وہ بینک وہ بھی مگوائے گئے تھی اور اس سوال سے نیب تحقیقات کر رہا تھا اور وہ جو سٹیٹمنٹ سے مگوائے گئے تھی اس میں کچھ اشوائی سامنی آئے تھے جس کے بعد انٹیفاتی پر چھاپا مارا دیا مگر ہمارے ضرائقہ کہنا یہ ہے کہ اہم دستر وزار جو ہیں 55 کے موڈر ٹاؤن سے غائب پر دی گئی تھی کیونکہ جیسے ہی نیب نے منی نورڈنی کیس کی تحقیقات کی تھی تو اس سوال سے بہت ہی اہم دستر وزار جو ہیں ٹی فننچر آفیسر سے وہ غائب پر دی گئی تھی تاہم ابھی کی نیب پر کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیٹا تھا وہ حاصل کر لیا اب اس کی جانچ پتال کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ اب نیب نے پہلے جو اپنے چوائے دستر کیے تھے اس کے ساتھ جانچ پتال کی جائے گی اور جو کیس ہے اس کی تحقیقات کو آکے بڑھائے جائے گا نیب درہ کا کہنا یہ کہ اس وقت جو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈس اور دیگر جو دستر وزار سبزے میں لی گئی ہیں ان کا فرانسی آرڈٹ بھی سوائے جائے گا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کمپیوٹر میں سے کچھ ڈیٹا غیب کیا گیا ہوگا یا اس کو ڈلیٹ کیا گیا ہوگا تو اس کی بھی ریکوبری جو ہے وہ ممکن بنائے جائے گی جی تو آلے سب ریکارڈ جو ہے نیب کی تحقیقاتی ٹیم اپنے قبضے میں لے کے جا چکی ہے اب اس کی جو ہے جانچ پتال کا شروع ہوگا تھی نیب نے یہ ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اس کی جانچ پتال کی جائے گی بہت شکریہ راہیل سید آپ نے اپڈیٹ کیا اور اس کاروائی کے ردے عمل میں مریم اورنگزیب کہتی نے کہ نیب اٹھارہ ماہ میں کسی کیس میں کرپشن ثابت نہیں کر سکا نیب کی کاروائی کا مقصد پارٹی کو دباؤ ملانا تھا جہانگیر ترین خسرو بختیار کی ملز پر چھاپوں کی مطالبے سے توجہ ہٹانا تھا خسرو بختیار اور جہانگیر ترین کی ملوں پر چھاپے مارے جائیں مریم اورنگزیب نے شدید ردی عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیب اٹھارہ ماہ میں کسی کیس میں کرپشن ثابت نہیں کر سکا ان کا کہنا تھا کہ نیب کی کاروائی کا مقصد صرف اور صرف پارٹی کو دباؤ ملانا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہانگیر ترین خسرو بختیار کی ملز پر چھاپوں کے مطالبے سے توجہ ہٹانا تھا خسرو بختیار اور جہانگیر ترین کی ملوں پر چھاپے مارے جائیں یہ مطالبہ بھی کیا مریم اورنگزیب نے اس کاروائی سے مطالبہ سب سے پہلے مریم اورنگزیب کے جانب سے بتایا گیا تب تک نیب کے جانب سے کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی تھی